پیارے دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ سب ہی مسلمانوں کے لئے بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتانے والے ہیں جن کو شاید آپ نے ابھی تک کبھی نہیں سنا ہوگا اور ساتھ میں ہم آپ کو کچھ ایسی چیزوں کی زیارت بھی کروانے والے ہیں جن کو دیکھ کر آپ سب ہی کا دل خوش ہو جائے گا اور پیارے دوستو ایک شخص نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ایک دم نزدیک سے دیکھا ہے اس شخص کا بھی ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے اس لئے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں دیکھتے ہیں کتنے عاشق رسول اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ایمیلز اور میسیج آ رہے تھے کہ ہمیں شگر کی دوائی بتائیے تو اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائی آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری مگانی ہوگی ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جوڑ سے ختم ہو جائی گے انشاءاللہ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے وسائف کی ہیں تو اگر آپ دوائی مگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے دوائی کے پرائز بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں دوائی مگوانے کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر واتس ایپ کر کے دوائی آرڈ کر سکتے ہیں اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واتس ایپ پر میسج کریں پیارے دوستو ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا جنازہ پڑھا رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں بہت تیج درد شروع ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہی آپ کو بہت تیج بخار بھی آ گیا پھر کچھ دنوں کے بعد میں اسی بخار کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے یعنی آپ کا وصال ہو گیا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اس وقت آپ اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں موجود تھے اور ایک چار پائی پر لیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ تدفین کیا جائے گا جہاں پر آپ کا وصال ہوا ہے اس لیے اس چار پائی کو وہاں سے ہٹایا گیا جس پر آپ لیٹے ہوئے تھے اور پھر اسی جگہ پر یہ قبر تیار کی گئی پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی اور ایک صحابی نے مل کر گسل دیا اور پھر وہیں پر حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ کو تدفین کر دیا گیا اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آخری وقت قریب آیا اور پھر جب آپ اس دنیا سے چل بسے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ہی دفن کر دیا گیا پھر کچھ دنوں کے بعد میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آخری وقت قریب آیا اور پھر جب آپ اس دنیا سے چل بسے تو حضرت عمر کو حضرت ابو بکر کے بازو میں دفن کر دیا گیا اور پیارے دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو تدفین کر دیا گیا تھا تو یہ دونوں تو حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کے مہرم تھے تو ان کے حجرہ مبارک میں اور قبروں کے دربیان کوئی پردہ نہیں تھا لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو ان کو بھی حضرت ابو بکر صدیق کے بازو میں تدفین کر دیا گیا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر کو ان کے حجرے میں تدفین کر دیا گیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں تدفین کر دیا گیا تو حضرت عائشہ نے اپنے حجرے اور اپنے قبر کے درمیان ایک پردہ لگا دیا گیا کیونکہ حضرت عمر نامحرم تھی یعنی آدھی جگہ پر حضرت عائشہ رہ رہی تھی اور باقی کی آدھی جگہ پر تین قبر مبارک تھی ایک قبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسری قبر حضرت ابو بکر صدیق کی اور تیسری قبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی پیارے دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو تیسری قبر مبارک تھی یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خواہش تھی کہ وہاں پر ان کی قبر مبارک ہونی چاہیے لیکن حضرت عمر فاروق نے حضرت عائشہ سے درخواست کی تھی اسی لیے یہ چکا حضرت عائشہ نے حضرت عمر کو دے دی پھر حضرت عائشہ کو جنت البقی میں تدفین کر دیا گیا اس کے بعد میں جو حضرت عائشہ کے گھر پر جو چھت پڑی ہوئی تھی وہ چھت بھی کمزور ہونے لگی پھر ایک بار زوردار بارش ہوئی اس بارش میں حضرت عائشہ کے گھر کی چھت گر گئی اور ساتھ میں گھر کی ایک دیوار بھی گر گئی اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا اس وقت انہوں نے ایک کالے پتھر کی دیوار بنا دی اور ساتھ ہی پانچ کونوں والی دیوار بھی بنا دی اس کے پانچ کونے اس لیے رکھے گئے تاکہ کوئی اس کو مقدس جگہ جان کر اس کا کوئی تواف شروع نہ کر دے اس کا کوئی تواف کرنا شروع نہ کر دے پیارے دوستو گمبت خجرہ دنیا کی وہ گمبت ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں بستی ہے کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جس کے دل میں گمبت خجرہ کی زیارت کی خواہش نہ ہوگی ہم آپ کو بتا دیں کہ گمبت خجرہ کی زیارت تو ہر عام اور خاص کر ہی لیتا ہے لیکن گمبت کے اندر موجود قبروں کی زیارت کی تمنا نہ تو آج تک کسی خاص کی ہوئی ہے اور نہ ہی کسی عام کی ہوئی ہے ہر کسی کی پہنچ صرف ان سنہرے جالیوں کی ہی ہے جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چار دیواری کی جالیاں ہیں کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی زیارت کرنے والے ان پانچ کونوں والی دیواروں تک ہی جا پاتے ہیں اسی لیے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ روزہ رسول تک وہ گئے ہیں یا پھر ان کے پاس میں کوئی روزہ رسول کی کوئی فوٹو ہے یا پھر کوئی ویڈیو موجود ہے تو یاد رکھیں کہ ایسے لوگ جھونٹ بول رہے ہیں کیونکہ روزہ رسول پر سلام عرض کرنے والے جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو جالیوں کے سراخوں سے صرف ایک ہری چادر نظر آتی ہے جو کہ ان پانچ دیواروں پر پڑی ہوئی ہے اس طرح سے سلام پیش کرنے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں چار دیواریں بنی ہوئی ہیں پہلی سنہری جالیوں والی دوسری پانچ کونوں والی تیسری ایک اور پانچ دیوار اور چہتی وہ چار دیواریں جو اصل خوجرے کی دیوار ہے اس طرح سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آج تک کوئی بھی نہیں چاہ پایا ہے آج تک صرف ایک موقع آیا ہے جب کوئی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا ہے کہا جاتا ہے تقریباً آٹھ صدیوں تک آج تک کوئی بھی شخص اللہ کی پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا تھا لیکن بعد میں آٹھ سو اکیاسی ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواریں پوشیدہ ہو جانے سے ان دیواروں کی دوبارہ سے مرمت کرنے کی ضرورت پڑی تھی اس وقت کے نامور مولک فقی اللہ نور الدین ابو الحسن مدینہ میں موجود تھے جن کو ان دیواروں کی مرمت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی وہ لکھتے ہیں کہ چودہ شابان آٹھ سو اکیاسی ہجری کو پانچ دیوار پوری طرح سے ڈھا دی گئی تھی اس وقت ہم نے دیکھا کہ اندرونی چار دیواری میں بھی کافی درارے پڑی ہوئی تھی اس لئے پھر ہم نے ان کو بھی ڈھا دیا اب ہماری آنکھوں کے سامنے مقدس کجرا مبارک تھا اور مجھے پہلی بار اندر جانے کی سعادت ملی ہے میں اندر داخل ہوا تو خوشبو کی ایسی لپیٹ آئی کہ جس کو میں نے پوری دنیا میں کبھی محسوس نہیں کی تھی میں نے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں صحابہ اکرام کو عدب سے سلام پیش کیا پھر میں نے دیکھا کہ مقدس ہوجرا مربع شکر کا تھا اس کی چار دیوارے سیاہی رنگ کی ان پتھروں کی بنی ہوئی تھی جن کو کھانا کعبہ کی دیواروں میں استعمال کیا گیا ہے چار دیوارے میں کوئی بھی کھڑکیا دروازہ نہیں تھا پھر میری نظر جاتر تینوں قبر مبارک پر ٹک گئی میں نے دیکھا کہ تینوں قبر سطح زمین کی تقریباً برابر تھی پھر ایک جگہ پر ذرا سا اُبھار تھا یہ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر تھی میں نے دیکھا میں نے قبروں پر عام سی مٹی پڑی ہوئی ہے اس بات کو پانچ صدیوں بیچ چکی تھی ان پانچ صدیوں کے دوران کوئی بھی انسان ان دیواروں کے اندر تک تاخل نہیں ہوا تھا ال سمودی نے اپنی کتاب میں ہوجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ اس کا فرش سرک رنگ کی ریت جیسا ہے ہوجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرش مسجد نبی کے فرش سے تقریباً ستر سینٹی میٹر تک نیچے ہے اس وقت موجود ختم اس کی چھت کو ختم کر کے لکڑی کی چھت رکھ دی گئی تھی جو دیکھنے میں ہوجرے میں لگی مربع جالیوں کی طرح ہیں اس لکڑی کی چھت کے اوپر ایک چھوٹا سا گمبت بھی تیار کیا گیا ہے پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو بہت ہی پسند آیا ہوگا اگر آپ کو عاشق رسول ہیں سچے عاشق رسول ہیں تو آپ کو یقیناً یہ آج کا ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں سواب کی نیس سے شیئر کریں سچے عاشق رسول ہیں